اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آیا فرشتے افضل ہیں یا اللہ کے نبی افضل ہیں تو آئیے اس سوال کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم الزمن میں کیا کہتا ہے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں بچھائیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی خاص انتظام فرماتا ہے ان کے لئے ان سے جو بھی کام سادر ہوتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک امت کے لئے یا آنے والے زمانوں کے لئے ایک مثال ہوتی ہے ایک اس کے اندر سیکھ ہوتی ہے نصیحت ہوتی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے ان سے جو عمل بھی ہو وہ آنے والے لوگوں کے لئے ایک معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی حکمت کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام کا جنت کا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایک اللہ تعالی کی حکمت کے تحت ان پر حب خدا کا ایک غلبہ تھا اللہ کی محبت کا ایک خاص غلبہ تھا جس کو شیطان نے ان کے خلاف استعمال دیا ان سے کہنے لگا کہ دیکھو کیا تم ہمیشہ جنت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ان نے کہا بے شک کون اپنے رب سے دور جانا چاہتا ہے کون اپنے رب سے دور رہنا چاہتا ہے ان نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو تم اس درق سے کھالو ان نے کہا اس درق سے کیسے کھالو میرے رب نے تو منع کیا ہے کہتا ہے اسی لئے تو منع کیا ہے کہ کھالو گے تو یہی رہ جاؤ تو اتنا زیادہ وسوسہ ڈالا کہ ان پر محبت کا غلبہ اتنا زیادہ ہوا کہ اپنے رب سے دور رہنے کا اپنے رب سے فراہ کا جو غم تھا وہ اتنا غالب ہوا کہ انہوں نے کھالیا اس لئے اللہ تعالی نے کیا کیا کہ آدم بھول گیا یہ نہیں کہا کہ آدم نے کوئی غلط کام کیا گناہ کیا نہیں آدم بھول گیا تو جب آدم بھول گیا لیکن آدم علیہ السلام کے دل میں استغفار اور دوبہ کی خواہش امٹ پڑی کیونکہ انسان اگر اپنے صحیح درجے پر قائم ہے جس کو اللہ تعالی نے کہا نا احسن تقویم پر قائم ہے تو پھر اس میں اجز ہوتی ہے توازو ہوتی ہے ان کے ساری ہوتی ہے اور جو اسفلہ سافلین ہو جاتا ہے گرتوں سے گرتا ہو جاتا ہے تو پھر شیطنت کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان کبر کرتا ہے نخوت کرتا ہے اور پھر فرعون بن جاتا ہے کہتا ہے انا ربکم العلا میں تو اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا جو رب ہو تمہارا میں سب سے بڑا رب ہوں میں اپنے سوا کسی کو الہ تو نہیں جانتا میں ہی تمہارا الہ ہوں تو پھر اس طرح شیطنت پر قبر پر اتراتا ہے لیکن آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ سے جس درخ سکھانے سے منع کیا تھا جب کھا لیا اور دل میں جب یہ اجز و انکساری اور توبہ و استغفار ایک کمال کو پہنچ گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیا کہ آدم یوں کہوتا کہ تمہارے دل کو سکون بھی آئے آنے والوں کے لئے سبق بھی ہو اور میں تمہیں معافی کر دوں ربنا طلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادت دیکھی اور اگر تُو نے ہم پہ ہمیں بخشا نہیں ہم پہ رحمنا فرمایا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام نے اس کو ایک ایسا معاملہ رکھا کہ بخشش مانگنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور کئی سو سال تک روتے رہے بخشش مانگنے رہے دعا کرتے رہے حالانکہ ایک نسیان تھی اللہ نے اس کو نسیان کہا لیکن آنے والوں کے لئے ایک فیصلہ ہو گیا کہ اب تم کا اگر کبھی کوئی ایسا کام کر بیٹھو جو ہمارے لئے وہ تو بخشے بخشائے ہیں وہ تو معصوم ہیں وہ تو جنت والے لوگ ہیں انبیاء اکرام لیکن ہمارے لئے تم اگر کوئی ایسا کام کر بیٹھو تو فوراً اپنے رب سے رجوع کرو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورة العراف کی آیا ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو عدب سکانے کے لئے گھوسا مارا وہ مر گیا لیکن اجزو ان کے ساری توازو ان کے ساری توبہ استغفار یہ انبیاء کرام بخشے بخشائے ہونے کے باوجود اس کا دامن نہیں چھوڑتے تو فوراً پکار رتھے اٹھے کہ ربی انی ظلمت نفسی اے ہمارے رب اے میرے رب میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر دیا زیادتی کر دی فَقْفِرْ لِي مجھے معاف کرتے فَغَفَرَ لَهُمْ تو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہی تو ہے غفور اور رحیم حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی غلط کام نے اس طرح نہیں کیا تھا لیکن وہ ایک حکمت تھی اللہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل تھا جس کے وجہ سے مصر سے نکلے کنعان گئے وہاں شادی ہوئی شعب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دس سال کے لیے ایک تربیت ہوئی اس تربیت سے واپسی پہ تورے سینہ میں ملاقات ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اس راز کو کھولا کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي میں نے تو تجھے اپنے لیے تخلیخ کیا اپنے کام کے لیے بنایا تو یہ سارا معاملہ جو تیرے ساتھ ہوا ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے تجھے ایک خاص مقام تک لے کے جانا تھا اور پھر وہاں سے ایک خاص مقام تک لے کے جانا ہے پھر یہاں سے کہیں اور لے کے جانا ہے وہ سارا کچھ تیرا پلانڈ ہے ہر ایک کا ہے لیکن ہر ایک کو اللہ نے اپنے کام کے لیے نہیں بنایا یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کہا کہ تجھے اپنے کام کے لیے بنایا یونس علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیں یونس علیہ السلام کے ساتھ جو مچھلی کے پیٹھ میں واقعہ ہوا اس سے ایک امت کو ایک دعا مل گئی ہمیں ایک دعا مل گئی جس میں علماء کہتے ہیں اس میں آزم پنہا ہے کہ وہ پکار اٹھے فِي الظُّلُمَات اندھیروں میں کہ اللہ بے شک تو ہی عبادت کے لائق ہے تیرے سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہی بزرگی والا ہے تو ہی بزرگی کا مستحق ہے بے شک میں نے ظلم کیا میں نے زیادتی کی حالانکہ بظاہر دیکھیں تو کوئی ظلم زیادتی نہیں تین دن کا انہوں نے قوم کو وقت دیا تھا تین دن کے بعد چل پڑے لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا فَسْتَجَبْنَا لَهُ میں نے اس کی فریاد سن لی وَنَجْجَئِنَاهُ مِنَ الْغَمِ اور اس کو جو غم لاحق تھا اسے اسے نجات بھی دے دی اور اسی طرح میں مومنوں کے ساتھ کرتا ہوں ہمارے لیے یہ سبق ہو گیا کہ تم کبھی کچھ کر بیٹھویں تو پھر کیا کرو تو باستغفار کرو اور وہ سننے والا ہے وہ تمہارے غموں کو دور کرنے والا ہے اور انبیاء اکرام اپنے زہد و تقویٰ میں اور عبادت و ریاضت میں اپنی خود ستائی نہیں کرتے اپنی تحسین نہیں کرتے اپنے بارے میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے اور اللہ کے سامنے عجز و عم کے ساری کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں جو علم دیا ہے وہ مخلوق میں کسی کو نہیں دیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم دیا اللہ نے وہ تمام مخلوق میں کسی کو نہیں دیا وہ علم کیسا ہے کتنا ہے کیا ہے اس پر میں ایک درس آپ کو پہلے دے چکا چاہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دیتا ہوں یا کمنٹ سیکشن میں بھی ڈال دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا بات آتا ہے لیکن تو انبیاء کرام کا کیا معاملہ ہے سورہ ماہدہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ انبیاء کا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں تو کسی جیس کا علم نہیں بے شک تو ہی تمام غیوب کا جاننے والا ہے حالانکہ ان کی شان یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا اور انبیاء میں سب سے زیادہ علم رسولوں کو دیا اور رسولوں میں سب سے زیادہ علم علو العظم من الرسول کو دیا جو پانچ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اس کے برخلاف فرشتوں نے اللہ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا اے اللہ اے اللہ آہ تو زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تقوے اور تحارت کا بھی ذکر کی اور خود ستائی کی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ الْقِ اے ہمارے رب ہم تیری حمد کے ساتھ تذبیح کرتے ہیں پہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کیا ہے اور ایک ایسی مخلوق کی جو خون بہائے گی تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا نہ اپنی عبادت اور ریاضت کا ذکر کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے جو نسیان ہوئی یا جو معاملات ہوئے اس پر وہ استغفار جو کرتے ہیں وہ توازو اور انکساری کرتے ہیں اللہ کے قرب اور اس کی محبت کو حاصل کرتے ہیں اور اپنی امتوں کو توبہ اور استغفار کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی امتوں کو استغفار کرنے میں ان کا یہ اسوہ اور نسوہ اور نمونہ یہ فرام ہوتا ہے اور ان کی اقتداء کا شرف حاصل ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے عدب اور عجز کے باب میں انبیاء علیہ السلام کا مقام فرشتوں سے بہت مونچا ہے اس لیے اپنی زندگیوں میں عجز کو انکساری کو داخل کرو اور تکبر سے بچو کبھی گناہ کر لو تو توبہ کر لو کہ گناہ پر توبہ کرنے سے انسان کے دل میں عجز و انکساری بھی پیدا ہوتی ہے جھکاؤ بھی پیدا ہوتا ہے اور گناہوں پر توبہ نہ کرنے سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور گناہوں پر رغبت بھی ہوتی ہے نیکی سے دوری بھی ہوتی ہے دل میں سختی بھی ہوتی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھی استغفار کو اپنے معمول میں شامل کیجئے نماز کو اپنے معمول میں شامل کیجئے پابندی کے ساتھ یہ جو نماز میں اللہ نے رکوع اور سجدہ رکھا ہے اس کی روح کو سمجھ جاؤ تو غرور و تکبر تو وہیں ٹوٹ جاتا ہے وَمَصَلِّ وَسَلِّمْ مَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِعَنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم